سلد اعلیٰ چھان گیا نور رمضان جس کا بہت بشینی سے انتظار کرتے ہیں اور سہری کی بھی جو ٹرانسمیشن ہوتی ہے اس میں بھی آپ کے سوالات اور آپ بہت کوشش کرتے ہیں اس میں فون کرنے کی میں اس بات کی معذرت چاہتا ہوں کہ شاید لائنز کی کمی ہے انتظار کرنا پڑتا ہے یا کسی بھی حوالے سے لیکن آپ کی جو شمولیت ہے وہ بہت ہی تقویت کا باعث ہے اور اس سے بہت ہی حوصلہ ملتا ہے کیونکہ ہم بڑے پریشان ہو جاتے ہیں اپنے متعلق تو آج سولہ رمضان المبارک ہے اس حوالے سے بھی محمد صاحب سے بات کریں گے کہ اس تاریخ کا کیا تعلق ہے اور اس حوالے سے جب ہم مبارک بات کے میسیجز وصول کرتے ہیں اور بالخصوص ایک سوال بھی جو اٹھایا گیا اس ایم ایس پر اس پر بھی ضرور بات کریں گے محمد صاحب بسم اللہ جی بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ہم اہلِ ایمان قرآن اور حدیث کو جس کو کتاب و سنت کہتے ہیں ہم سامنے رکھتے ہوئے اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ نسبت کسی کی اگر وہ محترم ہے تو جس سے ہے اور جس کو ہے اس کو بھی محترم بنا دیتے ہیں سبان اللہ مکہ مکرمہ میں ایک پتھر جس پر حضرت عبراہیم علیہ السلام کے قدموں کا نشان اس کو مقام کا حق کڑے ہونے کی جگہ فرمایا اس کو مسلح بناو سجدہ پوری دنیا میں جہاں کہیں چاہو کر سکتے ہو اللہ کو ہی کرنا ہے مگر ماتھا وہاں رکھو جہاں کسی پیارے کے قدم آئے ہیں سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ اگر میں اسی طرح صفا مروہ چائر اللہ اللہ کی نشانیاں بن گئیں حالانکہ ان سے زیادہ سر سبز پہاڑ دنیا میں موجود ہیں دیکھنے میں خوشنما ہے ان میں تو کوئی سبزہ بھی نہیں ہے مگر اللہ کی ایک پیاری کے قدم آئے وہ اللہ کی نشانی بن گئی قانون بن گیا جو بھی یہاں آئے جہاں وہ چلی تھی وہاں چلے جہاں دوڑی تھی وہاں دوڑے اللہ یہ میں نسبت کے حوالے سے بتا رہا ہوں وفا الوفا میں امام سمہودی کتاب الوفا ان کی بڑی مشہور اس میں لکھتے ہیں کہ یہ ریاض الجنہ مسجد نبوی کا ایک تکڑا حضور فرماتے ہیں مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْ بَرِي رَوْضَةٌ مِّنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ میرے گھر اور مسجد کے درمیان کا یہ تکڑا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اس کو عام طور پر ہمارے ہاں جنت کی کیاری کہا جاتا ہے وہ امام سمہودی لکھتے ہیں یہ ریاض الجنہ کیوں بن گیا کہ یہاں کسرت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم آئے سبحان اللہ سبحان اللہ تو یہ نسبت دیکھیں پانی پاکستان میں بھی جتنے کونیں ہیں جتنے دریاں ہیں ان کا بھی ہے پانی زمزم کا بھی ہے نسبت ہے نا وہ نبی کی ایڑی کی برکت سے نکلا ہے اور دنیا بھر میں اس کو مبارک پانی پھر آسمان سے نازل ہونے والا پانی پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے نکلنے والا پانی تو یہ نسبتیں ہیں تو رمضان کی نسبت ہے قرآن سے چہر رمضان اللہ انزلہ فیہل تو اس کی ہر ساعت مبارک سبحان اللہ ہر لمحہ ہم یہ نہ سمجھیں ہمارے ہاں ہوتا ہے صرف ستائیسویں شب کو سمجھ رہے ہیں یا صرف جمعہ کا دن ہر ساعت مبارک ہے اور اس کو زائع نہیں کرنا قدر والا وہ ہے جو زائع نہ ہونے اب مثلا رات کو جاگنے کا بیان ہے کہ جس نے اس مہینے میں ایمان اور اللہ کی رضا کے لیے رات کو قیام کیا اس کے گزشتہ کے گناہ معاف ہو جائیں گے بخاری شریف میں حدیث موجود اب پوری رات کھڑا ہونا ہے نہیں ہو سکتا ڈیوٹی ہے کہیں کوئی کام ہے اب دیکھیں اس اسلام کی مہربانی عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لے سہری کے وقت اٹھے دو رکعت پڑھ لے پہلے پھر سہری کر لے اور فجر جماعت سے پڑھ لے پوری رات کا ثواب مل جائے گا اتنی آسانی دو رکعت پہلے پڑھ لی جائے سہری کر لی جائے اور فجر جماعت سے پڑھ لے پوری رات جاگنے کا اور عبادت کا ثواب ملے کا بلے اس میں سویا ہو اور کوئی جائز کام کیا ہو تو یہ ہر دن اب پھر اللہ والوں کے ساتھ جس کا تعلق ہو جاتا ہے وہ دن یادگار ہو جاتے ہیں ہمارے لئے اس میں عقیدے کے ساتھ عقیدت بھی شامل ہو جاتی ہے عقیدے کے ساتھ عقیدت بھی شامل ہو جاتی ہے اجاز صاحب لہر شنگ جی اسلام علیکم علیکم السلام جی اجاز صاحب آپ خیریت سے میری طرح سے لمر صاحب کو بہت بہت السلام علیکم ورحمت اللہ ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے اجاز صاحب جی بالکل ٹی وی کی آواز حضرت صاحب میرا ایک سوال ہے کبھی یہ زکاة کو پترانہ ہوتا ہے یا کسی کو پتا کے دینا چاہیے اور کوئی سوال جی نہیں وہ کچھ دسٹورشن فیق لائن میں جی وہ چلے گی ہم آپ کا سوال کا جواب ضرور لیں گے جی وانس اس حوالے سے باتیں بہت واقعات بہت لیکن وہ ایک فارسی میں ہے کہ کہاوت ہی کہہ لیجے یا مصرہ کہہ لیجے ہر شب شب قدرست اگر قدر بیدانی تیرے لیے ہر رات شب قدر ہوگی اگر تو قدر جانے قدر بیدانی تو اگر نہیں جانتے وہ کہتے ہیں نا قدر جوہر شاہ بیدانت یا بیدانت جوہری کہ ہیرے کی قدر بادشاہ جانے گا یا جوہری تو اسی طرح اگر قدر کریں گے تو ہر رات شب قدر ہو جائے گی اور نہیں کریں گے تو وہ رات بھی نہیں اب ہمارے ہاں تصور جو ہے نا لوگوں نے اپنی من مانی میں کبھی کبھی یہ کہتا ہوں کہ ہم اپنی تسکین کو اگر ہم خوش ہو گئے ہم تسکین کو اللہ کی رضا سمجھ لیتے ہیں ہمارے میار ہیں ذرا بذاہت فرمائی مطلب میں کسی چیز سے خوش ہوا ہوں تو میں نے یہ سمجھ لیا کہ اللہ کی رضا اسی میں ہے یہی یہ اللہ کو پسند ہے مجھے مزہ آیا تو اللہ کو پسند یہ میں نے کουν سے میار مقرر کر لیا اللہ کی رضا پر میری طبیعت راضی ہو مجھے اس میں اپنے اندر کوئی ایسی وہ نہ محسوس ہو تب تو میں بات کروں ہمارا تو یہ ہے کہ ہم شریعت کے حقام مانتے ہوئے ذرا دل تھوڑا سا تنگی محسوس کرتے ہیں خوش دلی تو بہت کم ہوتی ہے اس لیے میں کہتا ہوں بھلے ایک روپیہ دے بندہ اللہ کی رام ہے مگر خوش دلی سے دے اگر تنگ دلی سے دیا تو کوئی فائدہ نہیں بھلے لاکھ دیا ہے کل ہی جو آپ کہہ رہے تھے کہ ضرورت طبیعت کو بدلنے کی ہے شریعت کو نہیں بدلنے کی کوشش نہ کریں ایک 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 دنوں سے کل بلکہ وہ ریٹو کہا تھا اب یہ مسلسل دین آئیں گے ملک صاحب مثلا سترہ رمضان یوم بدر آئے گا کچھ تاریخوں میں ذرا ایک آدھا اختلاف پھر حضرت ام الممنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وسال فتح مکہ آئے گا اس دوران جو دوسرے اللہ والے ہیں اگر ہم وہ برے صغیر کے یا ویسے ایشیا کے حوالے سے لیں تو ان کے اور سارا ایام بھی ہوتے اور پھر آپ کو پتا آخری عشرہ شروع ہو جائے گا عزتہ علی کرم اللہ وجہ کا یوم شاہدہ وہ ہم ایک اس تاریخ پہ لے جاتے ہیں تو وہ یہ سارے دن بھی آئیں گے تو انشاءاللہ ہم ان کا بھی ذکر کریں انشاءاللہ جی کوئی سوال جی سوال کوئی ہے جی کسی کا ایک ٹیلی فون کال جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی مجھے مولانا صاحب سے پوچھنا تھا جی مطلب پرسان حال کون ہوگا میرا والی وارث کون ہوگا اس طورت میں یہ وہ یہ سب کچھ جانتے ہوئے کہ اس کے شہر کا کتنا کرز ہے سب کچھ لکھا ہوا ہے کس کس پر ہے اس کے باوجود بھی وہ کرز دینے سے پیسہ دینے سے منع کرتی ہے کرزداروں کو صاحب کہہ دیتی ہے کہ نہیں میں کرز نہیں دوں گی تو کیا اس کے بعد بھی اس محروم پر کرزہ ہوگا مطلب کرزے کا وہ عذاب بھکتے گا وہاں پر اور دوسرا سوال یہ ہے کہ شہدہ کی کتنی قسمیں ہیں میرا بھائی کام پر گیا تھا اچھا خاصا ہنسا مسکراتا اسے دس لاکھوں پر چھین لے گئے اسے تین گولیاں مار دی گئیں گھر پر اس کی اس کی ڈیت بوڈی آئی جی دونوں سوال آپ کے نوٹ کر لیے مجھے بتا تھا کہ کیا میرے بھائی کو شہدہ کا درجہ ملا اور کیا نہیں ملا اور میرے بھائی نے کرز ادا کرنے سے منع کر دیا ہے تو کیا میرے بھائی پر عذاب ہوگا شکریہ کوشش کیا کریں کہ اپنے ذاتی رشتے ظاہر نہیں کریں سوال اس طرح کریں کہ وہ سب کو معلوم ہو جائے خاص طور پر اس طرح پوائنٹ آؤٹ کرنے سے آپ کو دشواری نہ ہو یا گھر میں کوئی چپکلش یا رنجش نہ ہو تو بہتر ہے وہ زیادہ اچھا طریقہ ہے سوال ان کے بڑے امپورٹنٹ ہیں اس لیے پہلے جواب دے دیتا ہوں شہید کے معنی گواہ چونکہ وہ اللہ کی راہ میں جان دے کر دین کی رب کی گواہی دیتا ہے اس لیے اس کو شہید کہتے ہیں ورنہ قرآن میں لفظ قاتل قتل مقتول یہ اس طبعا قاتل قتل کرنے والا مقتول جو قتل ہوا اور قتل فعل ہے تو قرآن میں آیا کہ اللہ کی راہ میں جو قتل کر دیا جائیں ایک مومن کے لیے شہادت بہت بڑا انعام ہے عزاز ہے بس شرط ہے کہ وہ اس کی خواہش رکھے ٹھیک چاہتا نہیں ہے ایک شخص روزہ نہیں رکھنا چاہتا زبردستی رکھوا رہے ہیں کیا سواب ہوگا نماز نہیں پڑھنا چاہتا زبردستی پڑھوا رہے ہیں کیا سواب ہوگا اس کو سمجھ رہے ہیں نا بات کو ٹھیک اس کی خواہش بھی ہو اس کے اندر اور وہ اس کو جانے اس کی قدر پہچانے ایک بات دوسری شرط ہے ایمان ایمان ہو جب اس قبر اچانک ہوا ہے یا اس نے میدان جنگ میں جا کر کیا لیکن ایمان والا ہو اگر اس کا ایمان نہیں ہے تو پھر اس کے لئے شہادت نہیں تیسری بات شہید وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں شہید ہے ہمارے کہنے سے نہیں ہوگا ہم ظاہر کی حالت دیکھ کر کہہ سکتے ہیں مگر وہاں کون ہے جس کو اللہ تعالیٰ چاہے کیونکہ وہاں نے آپ کو حدیث سنائی تھی کہ مجاہد کہے گا میں نے تیری راہ میں جاہ دی اللہ کہے گا تو انہیں دنیا کے لئے انام کے لئے شہرت کے لئے عالم سے بھی ایسے ہی ہو عالم اور سخی کا بھی ذکر اس میں ہے تو وہ اللہ کے لئے ہو خالص ہو سچا ہو مومن ہو اور اس کی تمنا رکھتا ہو اس بات کو یہی سے جوڑتے ہیں کوئٹا سے ایک کال ہے اور اس کو یہی سے آپ بھی پلیز مجھے چیک رکھئے گا جی اسلام علیکم اسلام علیکم جی والیکم السلام جی میں کوئٹا سے کیسے بول رہا ہوں کیسے بھائی ارشاد کیسے آپ ٹھیک ٹھاک ہیں الحمدللہ آپ سب کو میتب سے السلام علیکم والیکم السلام سر میں مجھے صاحب سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں جی کہ سجدے میں دعا قبول ہو جاتی ہے سجدے میں دعا قبول کر سکتا ہے اور یہی سوال ہے میرا بہت شکریہ شکریہ کیسے ہیں جو اللہ کی راہ میں جان دے شہید کی پانچ قسمیں بیان کی جاتی ہیں بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں ایک چھپی ہوئی اور ایک کھلی ہوئی سری اور جہری سری چھپی ہوئی جہری جہری کھلی ہوئی ایک میدان جنگ میں اتیار اٹھا کر کافر سے لڑتے ہوئے جان دیتا ہے خون بیتا ہے وہ جہری ہے سری کی اقسام ہیں مثلا زہر دے دیا کسی نے زجکی میں ولادت کے دوران عورت وفات پا گئی پیٹ کی تکلیف سمندر میں ڈوب گئے جان بوجھ کرنی ایسی نوبت آگئی ایک شخص چھلانگ لگا رہا ہے اس کو نہیں گئے گئے ایکسیڈنٹل جسم پر ایکسیڈنٹل حدیث میں اس کا بھی واضح ہے لیکن زیادہ درجہ درجہ ہر ایک کا ایک نہیں ہے فرق ہے اسی طرح جو اللہ کی راہ میں کیا کہتے ہیں دین کا علم حاصل کرنے نکلا ہے یا وہ کسی طرح جہاد کر رہا ہے ان کے حوالے سے بھی یہ ذکر ملتے ہیں اور آپ کو شاید معلوم ہو کہ مجاہد کی ایک نماز اور عام آدمی کی نماز میں فرق کبھی سنا جو اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں سچے مومن پکے ان کو ایک نماز کی جگہ انچاس کروڑ نماز کا ثواب ملتا ہے اللہ اکبر اس کو لوگوں نے دین کا علم حاصل کرنے والوں پر بھی اور دین کی صحیح تبلیغ کرنے والوں پر بھی اس کو لگایا ہے تاہم عدیث موجود ہے تو اب شہید اگر مومن ہے صحیح عقیدے والا ہے اچانک موت ہوئی ہے اور اس کو مارا گیا ہے اور وہ مومن تھا شہید ہم شمار کریں گے مگر وہ اللہ کیا شہید ہے یعنی تو دعا کریں گے یا اللہ اس کو مرتبہ شہادت دے دے اب رہی بات اس کی ویراست کی دیکھئے شہید کو نہ مردہ کہنا ہے نہ سوچنا ہے تو جس کا کلمہ پڑھنے والوں کی یہ شان ہے اس نبی کی کتنی شان ہوگی اللہ حافظ جو انہیں مردہ گمان کرے وہ کہاں سے مومن ہوگا سوچا جائے اچھا جی شہید کے لیے وہ سارے عقام اس کی عورت عدد بھی گزار رہی ہے میں نے یہ کہا تھا کہ اس کے ذمہ قرض ہے وہ معاف نہیں ہوگا اور جو ویراست ہوتی ہے وہ قرض نکالنے کے بعد جاری ہوتی ہے قرض نکالنے کے بعد جاری ہوتی ہے تو قرض اس کا نکالنا ہوگا پہلی پریاریٹی اس کی کوئی وسیعت ہے اس پر کوئی قرض ہے وہ ادا کیا جائے گا یہاں تمام ناظرین یہ سننے کہ میت کے پیسے سے ہم اس کی فاتحہ نہیں کر سکتے اگر کوئی اور پیسے نہ خرش کرے تو ہم اس کا کفن ڈفن اس کے پیسوں سے کر سکتے لیکن اس کے پیسوں سے فاتحہ یا کھانا یا لوگوں کے لیے ٹینٹ مغالا وہ نہیں کر سکتے اس کے پیسوں سے نہیں یہ ذہن میں رہے مسئلہ لوگوں کے تو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ سب سے پہلے قرض ادا کیا جائے مسئلہ یہ بتائی ہے کہ جیسے جو سیچویشن انہوں نے بتائی تھی یہ کتنا بڑا عمل ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کے قرض کے بارے میں جانتا ہو اور وہ اس کو آسان کر دے اس میں سے اس کا قرض ادا کر دے یہ میں بات ایک بریک کے بعد بالکل پوچھکا ہوں سب سے اور جو حاضرین ان کے سوالات بھی شامل ہوں گے ایک سپریم بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں